اللہ هو اللہ هو دوستو بزرگو میں نے تو عرض کی ہے کہ یہاں تو میرا علاقہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ان دوستوں کی حکیم صاحب کی کاری صاحب کی محبت صرف دو چار منٹ کی حاضریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر حکم بات توجہ سے سننا آپ کو پتا ہے میری عادت ہے ایدر ادر دیکھو گے تو پھر بات خراب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آقا کا نام آئے تو آقا کی حدیث پڑھی جائے غور سے سننگرو یہ عشق نبی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم پوری قینات کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین شخص دیکھنا ہو یا قرآن پڑھنے والے کو دیکھ لو یا پڑھانے والے کو دیکھو مجھے واسے خیرکم لوگ کہتے ہیں یہ فلانے بڑے کوٹھی بنا لی بنگلہ بنا لیا فلانے مربے لے لیے فلانے فلان چیز بنا لی بہتر کام کر رہے بہترین بندہ ہے آقا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بہترین کو نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پوری قینات کے اندر آقا نے فرمایا میری زبان پہ اتبار ہے میں نبی کہہ رہا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پوری قینات کے اندر بہترین شخص دیکھنا ہے قرآن پڑھنے والے کو دیکھ لو یا پڑھانے والے کو اس لیے میرے بھائی بہترین شخص بننا ہے زندگی کا پتہ نہیں آؤ ایک منٹ کی حاضری میں یہ کہنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے بہترین انسان بھی بتایا بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے پیغمبر کے غلاموں دیوانوں پروانوں مستانوں بہترین انسان تو ہے لیکن اتنا سا کاغذ ہے نا ایک جلد ساز نے نسبت اس قرآن سے کر دی اللہ نے اس کاغذ کو بھی بہترین بنا دیا اللہ نے اس کاغذ کو بھی بہترین بنا دیا چلو بات کو مختصر میرے آقا کی شان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے صدقے آخر زمان نبی کو شان دی ہے بلکہ شان اتنی تھی قرآن عزمت والی کتاب اور نبی عزمت والا نبی تمام کتابیں کسی کو دورات کہتے ہیں کسی کو زبور کہتے ہیں کسی کو انجیل کہتے ہیں کسی کو کسی کے بھی کو دی گئی لیکن قرآن وجیب قرآن کرن سے ہے زمانہ سے ہے میرے محبوب اچھے زمانے میں آئے قرآن اچھے زمانے میں آیا میں پوچھتا ہوں اے قرآن یہ بتا جس کی تیرے ساتھ نسبت ہوگی تو نے اس کو کتنا اوچھا کر دیا قرآن کہتا ہے ایک کام عام سا کانس تھا اور اس کی نسبت میرے سے ہوگی اللہ نے اس کاغس کو پورے کاغسوں کا سردار بنا دیا ایک عام سی لکری تھی اور اس کی نسبت میرے سے ہوگی اللہ نے اس لکری کو پوری لکریوں کا سردار بنا دیا ایک عام سا انسان تھا اور اس کی نسبت میرے سے ہوگی اللہ نے اس انسان کو انسانوں کا سردار بنا دیا میں نے کہا قرآن کیسے قرآن کے پہے جب نماز قتم ہوگا اس سے جو ہوگا پیچھے گھر ہوگا اور کوئی اگل ہم بتانا چاہتے ہیں جس کے سیرے میں قرآن ہے اور اس کی اجی شان ہے سب پیچھے کرے ہیں یہ سب کا احرام ہے ٹیم ہوتا میں ادنا سا طالبِ معرض کرتا اس لئے میرے بھائی اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ لگاؤ گے بھائی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے آپ کے مجمع میں تاکہ میرے دورمنٹ کی حاضری کام یہاں بہو جائے آپ کے مجمع میں چار مندے لینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف ناظرہ قرآن پر رہے تھے اور سبور میں جاتے تھے آج چار مندے کھڑے ہو کے اعلان کرے آج کے بعد اپنے بچوں کو کاری قرآن بنائیں گے چار مندے کھڑے ہو کے وعدہ فرمائیں اس کے بعد میرا بیان ختم کھڑے ہو کے بھائی شیطان کی کمر تو کھڑے ہو کے ہاتھ کو لکھرو بھائی چار مندے لینا چاہتا ہوں بھائی چار مندے نعرے تقبیر شانِ قرآن شانِ قرآن عظمتِ قرآن نعرے تقبیر